بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب ریہ سے ہیں آج ہم بنائیں گے لیمک پارے جو کہ بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اگر آپ ان کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی کریسپی اور مزہدار بنیں گے ان کو چھوٹے بڑے سب بہت پسند کرتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں شام کے ٹائم اگر چائے کے ساتھ لیں تو یہ بہت مزہدار لگتے ہیں اگر کپ میں نے میدہ لیے یہ آدھی ٹی سپونس میں میں جو اینڈ ڈالوں گے اور اس کو میں اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مسل کے ڈالوں گے اس طرح مسل کے ڈالیں تو اس کو بہت ہی اچھی خشبو آتی ہے یہ آدھا چمچ میں نے زیرہ لیا اب یہ اس میں ڈال دوں گے اس طرح مسل کے چی طرح یہ ایک ٹی سپونس میں میں سارٹس شامل کر دوں گے اب دو چمچ اس میں میں آئل شامل کر دوں گے اور اس کو چی طرح آئل کو اور آٹے کو چی طرح مسل لوں گے اس طرح سے تاکہ یہ یک جانا ہو جائے اس طرح سے آپ نے بین کو مسلنا ہے اس طرح چی طرح مسلنے کے بعد آپ اس کو مہدے کو ہاتھ میں لے کے اس طرح اس کی موٹھی بنا کے دیکھ لیں اگر یہ اس طرح موٹھی بان جائے تو پھر اس کے بعد آپ آٹا گوند لیں بہت اچھا گوندنے ہوگا آٹا گوند لوں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گی اور آٹے کی جو ڈو ہے اس کو ذرا سخت ہی رکھوں گی زیادہ نرم نہیں بناؤں گی اس کو اس میں آپ نے زیادہ پانی نہیں ایک دم ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندنے اور سخت گوندنے آٹا میں نے اچھا اس کو گوند لی ہے اور اب اس کو میں گوند کے رکھ دوں گی آٹے کو میں نے زرا سخت ہی گوند ہے اور اب 15 منٹ کے لیے میں اس کو راست کے لیے رکھ دوں گی 15 منٹ پاچھیں ٹیر دے لی ہے اب میں روٹی کی طرح اس کا پیڑا بنا کرنا اب اس کو میں دے لوں گی آٹے کو زرا میں نے سخت ہی رکھا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ آٹے کو نرم کر دیں تو پھر وہ اس کے نیمک پارے سے ہی نہیں بنتے زرا سخت آٹا ہو تو پھر اس کے نیمک پارے سے ہی بنتے ہیں اب اس کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا یہ خوشک میدہ لگا رہوں گی اس طرح سے میدے کے ساتھ جسٹ کیا ہوگا اپنے اس کے اوپر اور کناروں کو آپ نے اچھی طرح بریگ کر لیں روٹی کے جب روٹی ہماری تیار ہوگی ہے اب آپ کٹر یا چھوڑی کے مدد سے کٹر تو میرے پاس ہے میں اس لئے چھوڑی کے ساتھ کٹ رہی ہوں کہ ہر بندے کے پاس کٹر نہیں ہوتا آپ چھوڑی کے ساتھ اس طرح کٹ سکتے ہیں ایسے یہ اگر آپ کا آٹا ذرا سخت ہوگا تو پھر یہ اس طرح سے آپ کٹ سکتے ہیں پھر آپ کے صحیح اس طرح کٹنگ ہوگی اگر آپ کا آٹا نرم ہوگا تو پھر کٹنگ کرنی مشکل ہو جائے گی اس طرح سے آپ اس کو کٹتے جائیں آپ کے پاس اگر پیزے والا کٹر ہونا تو اس کے ساتھ بہت ہی جلدی کٹ جاتا ہے فٹنگ پھر رکھ پھر پھنپ آپ کے پاس میں دیکھ سکتے ہیں مرا ٹیل گرم ہوئے اگر تیز آنچ ہوگی تو پھر یہ جل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گولڈر مارے بیمو مارے پھرائی ہوگی آپ نے اس طرح سے الکی آنچ پہ فرائی کرنے اگر آپ تیز آنچ پہ فرائی کریں گے تو یہ جال جائیں گے آپ نے اس طرح سے الکی آنچ پہ فرائی کرنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے پیارے گولڈرن گولڈرن نیمک پر اتیار ہوگئے ہیں آپ ان کو میں نکال لوں گی اب ہمارے بہت اکریسپی اور مزے دار نمک پاریں تیار ہیں اگر آپ کو میری نمک پاروں کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں